اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوث محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیم پاکستان نیوٹیب چینل میں پاکستان سے سعودی عرب جانے والوں کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ آگئی ایک بھائی پاکستان سے سعودی عرب گیا ہے اس کے ساتھ کیا روئیہ وہاں پہ پیش آیا ہے جدہ ائرپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں مکمل نیوز آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس نیوز چینل پر پہلی دفعا ہوں تو نیوز چینل کو جلدی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تا کہہنے والی ہائر اینڈیو سب سے پہلے آپ لوگ کو ملتی رہے اپ ڈیٹ دے رہا ہوں آپ کو سعودی عرب سے اگر آپ بھی پاکستان سے سعودی عرب ٹریبل کرنا چاہتے ہیں یا کرنے والے ہیں تو آپ لوگ کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو سکتا ہے جیسے اس بھائی کے ساتھ ہوا ہے اگر آپ بھی ویکسینیشن آپ نے جو شرط سعودی عرب دن دی ہے اس کو آپ اگر پورا نہیں کرتے تو آپ کے پاس ساتھ بھی کچھ ایسا ہو سکتے ہیں چلیں سب سے پہلے آپ لوگ کو ملتی شیئر کرتے ہیں امید ہے خریر سے ہوں گے کچھ ضروری گزارشات آپ کی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں جو کہ پاکستان اور انڈیا میں پھنسے ہیں سپیشل جو لوگ پاکستان اور انڈیا میں پھنسے ہوں ہیں جنہوں نے ایک ڈوز سعودی سے لگوائی ہے اور وہ لوگ جو کرونا سے ریک ہو رہے ہیں چھے ماہ سے زیادہ کار سا ہو گیا ہے اور وہ ڈریکٹ فلائٹ اور کرنٹین کے بغیر سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے سعودی عرب سے ایک ڈوز لگوائی تھی اور آپ پاکستان اور بھارت میں چلے گئے تھے چھوٹی بار اور اس کے بعد آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں واپس اور آپ کرنٹین کے بغیر وہاں پر اگر داخل ہونے کوشش کرتے ہیں تو آپ یہ ارگز نہ کریں سعودی عرب میں ایک بھائی پہنچا ہے کار رات کو پہنچا ہے اور اس ل یہ لوگوں کو مستقر رہا ہے کہ بہت سختی ہے جدہ ائرپورٹ پائے اس لیے احتیاط کریں اور اپنے کو نقصان سے بوچائیں یاد رکھیں گے اور آپ نے ایک ویکسینیشن کی ایک ڈوز لگوائی ہے سعودی عرب سے تو آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ ہرگز بھی یہ کرتی مت کریں اور یہ نیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ تک شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی سعودی عرب ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہ اس چیز سے اگا ہو جائیں جیسے کوئی لیٹسٹ اپر اپڈیٹ آئی گیا یہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائے گی